اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فوراں دکھاتا ہے انشاءاللہ وہ اس کا اثر برداشت ہی نہیں کر پائے گا وہ کتنا ہی آپ پر روب جماتا ہوگا ہاوی رہتا ہوگا آپ کو اپنے غرور اور گھمن کے ذریعے دباتا ہو سخت زدی قسم کا انسان ہو کہ جب جو کہے وہ ہونا ہی چاہیے آپ اس کی مانگیں پوری کرتے کرتے تھک جاتے ہوں ہر بات میں اس کا غصہ کرنا ناراض ہونا روز روز کتنا منائے اور نہیں منائے تو اس میں بھی وہ غلطیاں نکال لیں اور کچھ نہیں تو جب وہ چاہے آپ سے بات ہی کرنا بند کر دے آخر ایسوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں ایک بہن نے ایک ایمیل میں بتایا تھا کہ ان کا شوہر انہیں آئے دن مارتا تھا کبھی بھی کسی بھی بات پر غصہ ہو جاتا اور تھپڑ لگا دیتا وہ لکھتی ہے کہ میں آجز ہو چکی تھی روتی رہتی تھی میرا ایک چھوٹا بچہ ہے وہ دیکھتا پھر جب یہ عمل دن بھر میں جب بھی وقت ملتا پڑتی تو دو ہی دن میں میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا ایک دن انہوں نے مجھے تھپڑ تو مارا لیکن پھر سے پلٹ کر میرے پاس آئے اور نرمی سے کہنے لگے کہ آج شام کو کچھ اچھا سا کھانا پکانا میں نے شام کو ان کی پسند کا کورمہ بنایا اتنی نرمی سے انہوں نے تین سال میں کبھی بھی مجھ سے نہیں بولا جیسا آپ نے بتایا وہ عمل دن بھر میں وقت ملتے ہی میں پڑتی اور ان کا انام آخر میں لے لیتی اور کئی بار تو ان کے سامنے رہنے پر بھی دور ہی سے میں پھونکتی تھی چوتھے دن ان کا رویہ تھوڑا اور بدلا مجھ سے کہا تمہارے کبڑ لینے سنڈے کو بازار چلیں گے اس دن انہوں نے مجھ پر غصہ بھی نہیں کیا اور نہیں تھپڑ مارا بلکہ ان کے جانے کے بعد مارے خوشی کہ میں نے خود کے دو تھپڑ مارے کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ایک ہفتہ ہوا اب مجھ پر نہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نہیں غصہ ہی کرتے ہیں الحمدللہ بس کبھی بھی کوئی بھی کام ان کا ٹائم پر نہ ہو تو تھوڑا ناراض ہو جاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوگا عمران بھائی آپ کے لئے دعا کرتی ہوں سب لوگ یقین سے پڑھا کرو اللہ سنے گا تو میرے پیاروں عمل آپ کو سمجھ ہی آگیا ہوگا ان قرآنی آیات کو تین تین بار کر کے سامنے والے کا تصور کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے اس کے علاوہ اپنا کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے تین تین بار کر کے بھی پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں اور اگر وہ شخص سامنے آ جائیں تو پھوک بھی ایک مرتبہ مال سکتے ہیں اس انسان کے بارے میں اور اس کے برے رویہ کے بارے میں خیال بھی کرتے چلے جانا ہے اور سور تاہا کی آیت نمبر ایک سو آٹھ اسے پڑھتے رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار پڑھیں پھر ایک بار اس کا نام لے لیں پھر تین بار پڑھیں پھر سے ایک بار اس کا نام لے لیں ہاں ماہواری کے دوران بلکل نہیں پڑھیں گے ان آیات کو آپ کو شروع کے دنوں میں تین تین بار کر کے تھوڑا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں پھر جیسے ہی اثر ہو تو آپ کم کر سکتے ہیں جو آپ پر حوی ہوتے تھے انشاءاللہ ان پر آپ کا دب دبہ بننے لگے گا اجازت کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ آپ کے ہر جائز مراد پوری کریں